بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نیو سکولرشپ ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزیر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کے اسی انورسری سکولرشپ کے اوپر بات کریں گے جو کہ بہت ہی بہترین سکولرشپ ہیں اور یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپیشل ویب سائٹ پہ سارے انفرمیشن اویلیبل ہیں سکولرشپ میں مختلف قسم کے سکولرشپ ہیں جو کہ یہاں پہ لیسٹ ہیں اس کو آپ جو ہے میں دکھا دیتا ہوں آگے جس سکولرشپ کے اوپر میں بات کر رہ ہوں اس میں آئیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹActivation piece اور اس کی اخراجاتے ہیں اگر جو لوگ سکولرشپ کے اوپر سیلیکٹ نہیں ہوتے لیکن وہ پھر بھی ٹرکی میں study کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ڈیٹائل پر لیکن یہاں پہ سکولرشپ کے اوپر ہم بات کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اس کو اللہ رسکرشپ کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس میں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں eligibility criteria کیا ہے اینفومیشن کی قروب کیا ہے فی ایچ ڈی کے لیے گر آپ پیلائی کرنا چاہتے ہیں ماسٹر کے لیے کہا ہے کون فیڈ میں آپ کرنا چاہتے اس کی انفرمیشن جوہے کو یہاں بعد آپ سرچ بھی کر سکتے کون خوائ خاص کمچن ہوا شیپ بیسٹ ہیں آپ کے لیے اور کے اس سانسrok میں کون کون اس سزاں جو آفر کی جاتی ہے سکوڑو شپ قاصل کرنے میں آپ کی ہاسٹ کنٹریٹر کے لیے کہ اس انورسٹی نے کہا اس کو پاپر کی ہے کہ اس کے مختلف فروگرام ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ماسٹر ان پی ایج ڈی سٹونٹس جو ہے اس کے لئے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈیڈ لائن تو سکولوں کے مختلف ہیں جو یونورسٹیز ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے اس کے شاہد جو اپشیلیٹڈ کالج ہے اس میں ماسٹر کے لئے آپ کو سورٹ اپشن پیس منتلی سٹیپنڈ، اکمینڈیشن اور آدھر بینئرز دی جائیں گی پی ایج ڈی سٹونٹس جو ہے اس کے لئے سوٹ اپشن فیسز مطلب مکمل اخراجات، منتلی سٹیپنڈ، ریکمینڈیشن مطلب ہے رہنے سہنے کے اخراجات، ہیلتھ انشورنس، آپیس سپیس، لیپٹ آف اور ٹریول گرینڈز جو ہیں وہ ساری انفرمیشن آپ کو آسانی کے ساتھ پینک جائے گی یہاں پہ ایک سوال یہ رہتا ہے کہ فیلڈز کون کون سے ہیں تو کالج آپ کالج آپ انجینئرنگ کالج آپ سائنس کالج آپ سوشل سائنس ان ایمیونٹیز کالج آپ لاس سکول آپ میڈیسن ان سکول آپ نرسنگ اب ہر ایک سکول کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں مطلب گریجیویٹ سکول آپ بزنس میں جو ہے ایم بی اے ہے ایگزیکٹیو ایم بی اے میس فائنانس ہے کہ اسی انورسٹی ماسٹر ان منیجمنٹ وغیرہ ہیں گریجیویٹ سکول آپ سوشل سائنس جو ہے اس میں سورج سائنس کے سبجکٹ جو ہے پڑھائی جاتی اس میں ارکیالوجی ہسٹری سوسائیٹی ٹکنالوجین سوسائیٹی اکناومکس انٹرنیشنل ریلیشن پولٹیکل سائنس الیل ایم پبلک لا پی ایج ڈی لا سائیکالوجی جوائنڈ ماسٹر ان سوشل کرچ سائیکالوجی وغیرہ جو ہے اس میں پڑھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اس میں گریجیویٹ سکول آپ سائنس ان انجنیرنگ میں جو ہے بائیو میڈیکل انجنیرنگ اور کیمیکل انجنیرنگ اور یہ سارے پھی لیس جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرکون الیکٹرونکس انجی انڈسریل انجنیرنگ کمیسٹری مارشل سائنس ان انجنیرنگ میٹیمیٹکس میکینیکل انجنیرنگ میلیکل بائیولیجی انجنیٹکس اور اس کے علاوہ جو ہے پوٹر نویج جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ گریجیویٹ سکول آپ ہلتھ سائنس جو اس میں ایم ایسی اور اس کے علاوہ جو ہے ایم ایم ایسی میڈیکل سائیکالوجی مایکرو بیالیجی وغیرہ جو ہے اس کو آپ سٹاپ کر کے ویڈیو کو آسانی کے ساتھ جو اس میں سکرین شورٹ لے کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈکومنٹس جو اس میں سٹیٹمنٹ آپ پرپس ہیں سٹیٹمنٹ آپ پرپس کو موٹیویشن لیٹر بھی کہا جاتا ہے لیٹر آپ انٹرینٹ بھی کہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بیس پر آپ کی سکرارشپ کی جاتا ہے اگر آپ سٹیٹمن آپ پرپس خود نہیں لکھ سکتے آپ میرے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ووٹس اپ نمبر میں دوں گا اس ووٹس اپ نمبر پہ میں آپ کے لئے لکھ دوں گا سٹیٹمن آپ پرپس اس کے بعد ٹرانسکیپٹ ہیں جی پی اے ڈپلومہ ریفرنس کانٹیک نمبر اور ادر ڈکومنٹس جو ہے وہ بھی ریکوائر ہیں ریکمینڈیشن لیٹر جو ہے یہ آپ کو یونیورسٹی کی جو پروپیسر جو ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گریڈڈ لائن جو ہے یہ مختلف سکول کے لئے الگ الگ ہے گریڈیویٹ سکول آپ سائنس جو ہے اس میں پندرہ ستمبر دوزار اکیس ہیں سو سکول آپ سائنس ان انجینئرنگ اور اس میں گریڈیویٹ سکول آپ سوشل سائنس کے لئے اٹائیس ماہی ہے اور اس کے لئے گریڈیویٹ سکول آپ ہلتھ سائنس کے لئے بیس جون دوزار اکیس ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے یہ سارا طریقہ کار یہاں تک تو انفرمیشن کا ہو گیا اپلائی کا پروسیدر جو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کو اپنے بالکل غور سے دیکھ نا ہے ویڈیو کو نہیں چوڑنا کیونکہ آپ ویڈیو کو چوڑ دو گی تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں پہ جو ہے ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگریجیویٹ انلائن اپلیکشن فارم یہاں پہ آپ کو مل جائے گا لیکن یہاں اس لیے ایک بات بہت ضروری ہے کہ اس کو سیلیکٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ساری انفرمیشن ساری questions آپ کے ذہن میں جو ہے اس کو پہلے clear کرے آپ نے کون سی فیڈ میں اپلائی کرنا ہے پروگرام آپ نے کیسے سرچ کرنا ہے کہ کوئی اسی میں آپ جو particular پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے وہ کیا وہاں پہ ہے یا نہیں تو ساری انفرمیشن آپ کو کہاں سے ملے گی آپ کو سرچ یہاں پہ آپ courses وغیرہ جو ہے سرچ کر سکتے ہیں مطلب آپ کی فیڈ جو ہے پاریزمبل میں history سرچ کر رہا ہوں کہ history میں ہے یا نہیں تو اس میں آپ کو مختلف departments کے اندر جو ہے particular research وغیرہ سار انفرمیشن آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں اس کو میں توڑا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو جو ہے صحیح طرح سے سمجھ آسکیں یہاں پہ پاکستانی students کے لیے بھی یہاں پہ اور مختلف countries کے students کے لیے جو ہے الگ الگ criteria ہے مطلب اگر آپ پاکستان سے apply کرنا چاہتے تو آپ کے لیے ہر ایک انیورسٹی کی الگ الگ criteria ہوگی required documents الگ ہوں گے اس کے بعد eligibility criteria جو information ہے وہ الگ الگ ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ جب آپ click کریں گے تو یہاں پہ yes یہاں پہ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ welcome to qc online application portal یہاں پہ جو ہے qc university ہیں یہاں پہ آپ study کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو undergraduate master doctor degree short duration وغیرہ جو ہے سارے information یہاں پہ ملنے کونسی degree آپ نے select کرنی ہے for example اس کے لیے میں جو ہے master کی degree کے اوپر click کرتا ہوں کہ میں master کے لیے apply کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اپنے course پیر search کرنا ہے مطلب history search کرنا ہے تو یہاں پہ search کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو information مل جائے گی لیکن اس سے search کرنے کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے instructions وغیرہ دی جائے گی university کے حوالے سے research courses وغیرہ کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ research کے علاوہ جو ہے یہاں پہ مختلف دو سب interdisciplinary fields میں research ال رہے ہیں اس میں آپ جو ہے اپنے research proposals کے مطابق جمع کر کے وہاں پہ submit کرنا ہے یہاں پہ آپ کو پیچر پروگرام master وغیرہ مل جائے گا data science non thesis electrical engineering سارے peers جو ہے یہاں پہ آپ کو مل جائے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک tips بتاتا چلوں کہ جب آپ under graduate کے لئے پلائے کرنا چاہتے تو statement آپ پروس کے اوپر کام کرے آپ master کے لئے یا پی ایج ڈی کے لئے پلائے کرنا چاہتے تو آپ پہ search proposal جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے base پہ آپ سے selection ہوتی ہے scholarship آپ کو تبدیل جاتی ہے جب ان کو بھی benefits ہو تو اس benefits کے لئے جو ہے ان کو جب benefits ملتی ہیں تو آپ کو دی جائے گی اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے particular university میں اپنی فیڈ کے مطابق research سرچ کرنا ہے کہ وہاں پہ professor کون سا research جو ہے یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا official website پہ اس میں آپ کو faculties کے اوپر جا کے وہاں پہ ان کے research کو پڑھنا ہوگا research کام کو اور اس کے مطابق آپ نے research proposal میں یہ لکھنا ہے کہ میں پلاہ کام جو ہے اس professor جو ہے وہ فلا research کر رہا اور میں اس research میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اس کی لئے باورٹریز میں اس کے ساتھ کام کرنے تو آپ کو acceptance later اور جو scholarship committee جو ہے وہ آپ کی selection بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ساری information مل جائے گی کون کون سی fields میں جو ہے research چل رہے ہیں apply now کا option ملے گا prospectus کا بھی ملے گا یہاں پہ تو یہاں پہ apply now پہ اگر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف جو ہے آگلے procedure جو ہے آپ open ہو جائے گا اس لئے اس کے لئے ہم معاذرت خواہ ہیں لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ آپ جو ہے اس چیز کو بہتر کی طرف سمجھ سکیں یہاں پہ نیٹورک توڑا سلو ہیں اس لئے آہ یہ open ہو جائے گا تو ہم آپ کو apply کا procedure جو ہے وہ بتا دیں گے یہاں پہ ایک citizenship کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایک چیز select کرنا ہوگا جو کہ بہت ضروری ہے پر ایسی انیورسٹیز جو ہے اس میں اگر آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ اب کی country جو ہے پاکستان select کرنا چاہتے تو پھر آپ کی program جو ہے آپ کے لئے available program الگ ہوں گی کسی اور country کا جو بندہ ہے وہ apply کرے تو اس کے لئے الگ ہوگی یہاں پہ آپ program کو search کر سکتے ہیں مطلب particular field میں آپ جس program میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ master کے لئے click کرے اس کے بعد آپ کو fall semester یا spring semester کے لئے apply کرنا ہے 2021-2022 کے لئے تو پھر یہاں پہ point program یہاں پہ جو میں نے program search کی اس میں 38 result ایسے آئے کہ 38 مختلف departments جو ہے اس کے ساتھ آپ کی جو search جو ہے method ہے یہاں پہ آپ کو universities ملیں گے departments وغیرہ اور اس میں fields وغیرہ یہاں پہ side پہ آپ کو option ملے گا کہ application are closed یہاں پہ click سکتے ہیں لیکن اس کے مختلف ایسے ہیں جہاں پہ آپ جو ہے آتھانی کے ساتھ apply کرسے جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ open ہے تو اس university speed کے لئے آپ apply کر سکتے ہیں جو ended headed ان کے لئے آپ apply نہیں کر سکتے ہیں thank you so much for watching this video for more videos you can subscribe youtube channel allah hafeez see you in next video